بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مہینے میں بے شمار مسلمان لا پتہ ہو گئے اور شہر بھر میں خوف و حراس پھیل گیا ابن عصیر نے لکھا ہے کہ کسی گھر کا کوئی آدمی شام تک واپس نہیں پہنچتا تھا تو وہاں صفح ماتم بچ جاتی تھی اس کے گھر والے یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ غائب ہو گیا ہے لیکن اس سوال کا جواب کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا کہ اتنے زیادہ آدمی کہاں لا پتہ ہو گئے ہیں اس زمانے میں بھی روحانی عامل کیفہ شناس اور نجومی موجود تھے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے معلوم کریں کہ کیا ان لوگوں کو جنات اٹھا کر لے گئے ہیں یا وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں روحانی عاملوں کو بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا صرف ایک عامل نے بتایا کہ جتنے آدمی لا پتہ ہو چکے ہیں ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں لیکن وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا کہ وہ آدمی موت تک کس طرح پہنچے اور موت کی آغوش میں انہیں کون لے گیا تھا ایک روز ایک اندھا ایسے ہی ایک آدمی کو روک کر اسے اپنے ساتھ لے گیا یہ آدمی بھی اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ یہ اندھا بیچارہ مجبور ہے اس لیے اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچانا کار سواب ہے اس کے بعد یہ آدمی کسی کو نظر نہیں آیا لیکن ایک بات یوں ہوئی کہ ایک آدمی نے اسے اس اندھے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک گلی کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اس نے کئی لوگوں کو بتایا کہ گم ہونے والے شخص کو ایک اندھا اپنی رہنمائی کے لیے ایک گلی کے اندر لے گیا تھا اسی روز یا اگلے روز اس آدمی نے جس نے اس بدقسمت آدمی کو اندھے کے ساتھ دیکھا تھا تین چار آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں ایک جگہ چھپا کر اکیلہ آگے چلا گیا اور اندھے کے قریب سے گزرا اندھے نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ اس گلی میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ خود راستہ نہیں دیکھ سکتا اللہ کے نام پر اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا جائے اس شخص نے اس کا بازو پکڑ لیا اور گلی میں داخل ہو گیا اس کے جو ساتھی پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے جب اندھا اس آدمی کے ساتھ گلی کے اندر چلا گیا تو یہ سب آدمی اس گلی تک آگئے اور گلی میں اس وقت داخل ہوئے جب اندھا اس آدمی کو یہ کہہ رہا تھا کہ دائیں طرف والی گلی میں جانا ہے وہ شخص اسے اس گلی میں لے گیا اس کے ساتھی دبے پاؤں وہاں پہنچ گئے جہاں سے گلی دائیں کو مٹتی تھی جب اندھا اس مکان تک پہنچا تو رک گیا اندر سے تین آدمی نکلے اور اس شخص کو پکڑ لیا اس کے چھپے ہوئے ساتھی تلوار نکال کر دوڑتے ہوئے پہنچے اور ان آدمیوں کو تلواروں پر رکھ لیا وہ سب اندھا کو بھاگ رہے تھے لیکن وہ تینوں اور اندھا بھی تلواروں سے کٹ مرے مکان کے اندر گئے تو سہن میں ایک جگہ لکڑی کے تختے رکھے ہوئے تھے اور ان پر کچھ سامان پڑا ہوا تھا وہ بہت ہی پرانے زمانے کا مکان تھا اندر اس قدر بدبو تھی کہ ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا لیکن یہ بدبو بتا رہی تھی کہ اس مکان میں مردار گل سڑ رہے ہیں یا انسانوں کی لاشے پڑی ہیں مکان بلکل خالی تھا کمروں میں دیکھا گیا لیکن کچھ سراغ نہ ملا ایک آدمی کے کہنے پر لکڑی کے تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ ان کے نیچے ایک گہرہ گڑھا کھودا ہوا تھا جس میں بے انداز لاشے پڑی ہوئی تھی اوپر واری لاش تازہ لگتی تھی اور بدبو سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے نیچے لاشے گل سڑ رہی ہیں اور مکان میں ان کی بدبو پھیلی ہوئی تھی ایک تو یہ طریقہ تھا کہ اس سے نجانے کتنے مسلمانوں کو غائب کر دیا گیا تھا ان میں سے کچھ لاشیں اس گڑے میں سے ملی اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کتنے مکانوں میں ایسے اور گڑے ہوں گے جن میں لاپتہ ہونے والے مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوں گی مسلمانوں کے غائب ہونے کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ چلتا رہا کچھ سراغ نہیں ملتا تھا کہ وہ کہاں غائب کیے جا رہے ہیں مسلمان اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ شہر میں انہیں کوئی نابینا نظر آتا تو اسے قتل کر دیتے تھے پھر بھی مسلمان غائب ہوتے رہے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا جس کا سراغ مل گیا سراغ یوں ملا کہ ایک آدمی علیہ الصبح فجر کی اذان سن کر مسجد کو جا رہا تھا تو اسے یوں نظر آیا جیسے دو تین آدمی کسی آدمی کو گھسیٹ کر ایک مکان کے اندر لے جا رہے ہوں وہ نحتہ تھا اس لیے اس نے اس آدمی کو چھوڑانے کی کوشش نہ کی اس کے وجہے اس نے یہ کاروائی کی کہ مسجد میں جب نمازی اکٹھے ہوئے تو اس نے نمازیوں کو بتایا کہ ایک مکان پر اسے شک ہے اور اس نے جو دیکھا وہ انہیں بتایا نماز کے بعد یہ خبر مسلمانوں کے محلوں میں پھیل گئی اور ایک حجوم اس مکان کے سامنے اکٹھا ہو گیا اس حجوم میں زیادہ تر آدمی تلواروں سے مسلح تھے دروازے پر دستک دی گئی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا آخر یہ لوگ اندر چلے گئے یہ قدیم وقتوں کی حویلی تھی جو غیر آباد تھی اس کے تمام کمروں میں جا کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اور یوں لگتا تھا جیسے یہ مکان ایک مدت سے غیر آباد ہے وہاں بھی بدبو تھی جو صاف پتہ چلتا تھا کہ انسانی لاش یا لاشوں کی ہے ادھر آؤ ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا اس کوئے میں دیکھو حویلی کا سہن خاصا کشادہ تھا اور اس کے ایک کونے میں کوئے تھا کوئے میں جھک کر دیکھا تو آدھا کونہ لاشوں سے بھرا پڑا تھا اوپر سے دو تین لاشیں نکالی گئیں یہ ابھی خراب نہیں ہوئی تھی ان میں ایک لاش کا خون بلکل تازہ تھا یہ وہی آدمی ہوگا جسے اس شخص نے دیکھا تھا کہ گسیڑ کر اندر لے جا رہے ہیں ان چند ایک لاشوں کے بعد کوئی اور لاش نہ نکالی گئی کیونکہ دانشمند بزرگوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ نیچے لاشوں کی حالت بہت ہی بھوری معلوم ہوتی ہے نہ ہی نکالی جائیں تو بہتر ہے ورنہ ان کے پسمانگان کے دلوں کو بہت ہی صدمہ پہنچے گا چنانچہ اس کوئے کو مٹی سے بھر دیا گیا یہ تو بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کوئے میں کتنے سو لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس دوران ان باطنیوں نے جن اہم شخصیتوں کو قتل کیا ان میں امیر اسد ملک شاہی امیر بخش اور امیر سیح پوش قابل ذکر ہیں یہ تینوں مختلف علاقوں کے امیر تھے اور انہوں نے حسن بن سباہ کے خلاف اپنا اپنا محاذ قائم کر رکھا تھا امیر سیح پوش ہمیشہ کالے رنگ کے کپڑے پہنتے اور دن رات کا زیادہ تر وقت عبادت اور تلاوت قرآن میں گزارتے تھے باطنیوں کو قتل تو کیا جا رہا تھا لیکن امیر سیح پوش پہلے امیر اور عالم دین تھے جنہوں نے باقاعدہ فتوہ دیا تھا کہ حسن بن سباہ اور اس کے پیروکاروں کا قتل گناہ نہیں بلکہ کار سواب ہے اس کے بعد حسن بن سباہ کے حکم سے چند اور شخصیتوں کو قتل کیا گیا ان میں امیر یوسف کے معتمد خاص طغرل بیگ امیر ارعش اور حادی علی گیلانی خاص طور پر شامل ہے پھر انہوں نے منقرقہ والی دہستان اور سکندر صوفی قروینی کو بھی قتل کیا مندرجہ بالا مقتولین میں ایک خصوصی اہمیت کا حامل تھا وہ سلطان ملک شاہ مرہوم کا غلام ہوا کرتا تھا ملک شاہ نے جب حسن بن سباہ اور اس کے خلاف انصدادی مہم شروع کی تھی تو اس غلام نے کسی کے حکم کے بغیر ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بہت سے باطنیوں کو قتل کیا تھا اور ایسے طریقے وضع کیے تھے کہ باطنیوں کے لیے کم از کم مرو میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا سلطان ملک شاہ مرہوم نے دیکھا کہ اس شخص کو اس نے غلام بنا رکھا ہے لیکن اس میں عقل و دانش خصوصی طور پر قابل تعریف ہے ملک شاہ نے اسے چھوٹے سے ایک علاقے کا امیر بنا دیا اس نے اپنے علاقے میں کسی باطنی کو زندہ نہ چھوڑا اور اپنا سارا علاقہ ان ابلیسوں سے پاک کر دیا لیکن حسن بن سباہ نے اس کے قتل کا خصوصی حکم دیا اور ایک فدائی نے اسے ایک مسجد میں دھوکہ دے کر قتل کر کے خودکشی کر لی اسفہان میں ایک مشہور و معروف عالم دین تھے جن کا نام شیخ مسعود بن محمد خنجدی فقیر شاقی تھا ان کے پیروکاروں کا حلقہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا ان کا واز اور خطبہ سننے کے لیے لوگ اکثر دور کا سفر کر کے آیا کرتے تھے اس عالم دین اور فقیر نے جب دیکھا کہ باطنی علماء کو قتل کر رہے ہیں تو اس نے ایک خطبے میں انتقامی وار کا اعلان کر دیا یہ دوسرے عالم دین تھے جس نے خطبے میں یہ فتوہ دیا کہ حسن بن سباح اور اس کے پیروکاروں کا قتل ہر مسلمان پر فرض ہے اور اگر کوئی مسلمان اس فرض کی ادائیگی میں پسو پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابلیس کی جان کا محافظ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اس عالم دین نے یہ انتقامی کاروائی کی کہ شہر کے باہر چار پانچ جگہوں پر کشادہ اور گہرے گھڑے خدوا دیئے اور ان سب میں لکڑیاں پھینک کر آگ لگا دی اور یہ آگ ہر وقت جلتی رہتی تھی لوگوں کے دلوں میں شیخ مسعود خنجدی کا احترام بلکہ عقیدت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو لوگ برحق سمجھتے اور ان کے کہے ہوئے ہر لفظ کو حکم کا درجہ دیتے تھے لوگوں نے اپنے کام کا چھوڑ کر یہ گھڑے کھو دے اور لکڑیاں کارٹ کارٹ کر لائے اور ان گھڑوں میں پھینکیں اور آگ لگا دی اگلا کام یہ تھا کہ شہر میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیئے گے جو باطنیوں کی نشاندہی کرتے تھے اسفہان میں باطنی کوئی تھوڑی تعداد میں نہیں تھے ایک مورخ نے تو لکھا ہے کہ اسفہان کی تقریباً آدھی آبادی باطنیوں کی تھی مسلمانوں کو جہاں پتہ چلتا کہ یہاں باطنی رہتا ہے وہاں حلہ بولتے اور باطنی ایک ہاتھ آ جائے دو آ جائے یا اس سے زیادہ پگڑے جائے ان سب کو گھسیٹے دھکلتے آگ کے کسی قریبی گھڑے تک لے جاتے اور انہیں زندہ آگ میں پھینک دیتے شیخ مسعود خنجدی نے شہر کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اس کے حکم سے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی کیونکہ باطنی بھاگ رہے تھے مسلمانوں نے کسی باطنی کو بھاگنے نہ دیا کوئی بھی بھاگنے کی کوشش کرتا اسے پکڑ کر آگ میں پھینک دیتے تھے اس کا بھاگنا ہی ایک ثبوت ہوتا تھا کہ وہ باطنی ہے محافظ نہیں دیے گئے تھے لیکن مرید از خود ہی ان کے محافظ بن گئے تھے مسجد میں جب وہ وعظ کر رہے ہوتے یا امامت ان کے پیچھے چھ سات آدمی محافظ ہوتے تھے حسن بن سباح نے جب دیکھا کہ اسفہان میں اس کے فرقے اور فدائیوں کا صفایہ ہو رہا ہے تو اس نے حکم دیا کہ عراق کے طرف توجہ دی جائے اور عراق کے دارو خلافہ بغداد کو اپنا مرکز بنانے کی پوری کوشش کی جائے اس حکم میں یہ خاص طور پر شامل تھا کہ وہاں بھی سب سے پہلے علماء دین کو قتل کیا جائے بغداد میں بھی ایک مشہور عالم دین تھے جسے روحانی پیشوا کا درجہ حاصل تھا ان کا نام امام شیخ الشافعہ ابو الفرج راضی تھا انہیں صاحب البحر کا خطاب دیا گیا تھا وہ اپنے نام کے ساتھ صاحب البحر لکھنے کے بجائے اہل سنت لکھا کرتے تھے انہیں شہرت اور مقبولیت میں شیخ مسعود محمد خنجدی سے زیادہ انچی حیثیت حاصل تھی ان کی مریدی اور عقیدت مندی کا حلقہ بھی بہت ہی وسی تھا اسفحان کی طرح عراق میں بھی مسلمان اس طرح قتل ہونے لگے کہ قاتل کا سراغ نہیں ملتا تھا نہ قتل کی وجہ معلوم ہوتی تھی یہ قتل عام نہیں تھا بلکہ اکہ دکہ مسلمان قتل ہو جاتا یا لا پتہ ہو جاتا یہ خبریں بغداد تک پہنچیں تو فوج کے کچھ دستوں کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی سرکاری مخبیروں اور جاسوسوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قتل کی وارداتوں کا سراغ لگائیں اسفحان میں باطنیوں نے جو خون خرابہ کیا تھا اس کی خبریں بغداد میں بھی پہنچی تھی آخر وہاں کے حکمرانوں کو یقین کرنا پڑا کہ یہ باطنی ہے جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں یہ خبر بغداد کے مسلمانوں کے گھروں تک پہنچ گئی اور اس طرح لوگ چوکنے ہو گئے امام شیخ الشافیہ نے جامعہ مسجد میں اپنے ایک خطبے میں لوگوں سے کہا کہ صرف چوکس اور چوکنہ ہو جانا کافی نہیں ان باطنیوں کا سراغ لگاؤ اور جہاں کہیں کوئی باطنی نظر آتا ہے اسے کس حکم کے بغیر اور قانون سے ڈرے بغیر قتل کر دو لوگوں کے لئے اپنے امام کے یہ الفاظ ایسے ہی تھے جیسے یہ شریح حکم اترا ہو انہوں نے باطنیوں کا سراغ لگا کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا امام شیخ الشافیہ کے چند ایک معتقد ان کے محافظ بن گئے اور وہ جہاں بھی جاتے یہ محافظ ان کے ساتھ ہوتے تھے مسجد میں جب وہ امامت کے لئے کھڑے ہوتے تو ان کے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ آٹھ محافظ کھڑے ہوتے اور پہلی صف کے دوسرے نمازی ان محافظوں کے دائم بائیں کھڑے ہوتے تھے کسی اور کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑے جمعہ کا مبارک دن تھا امام شیخ الشافیہ نے خطبہ دینا شروع کیا باہر مسجد کے دروازے پر کسی نمازی نے بڑی بلند اور پرجوش آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تمام نمازیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور امام شیخ الشافیہ نے اپنا خطبہ روک لیا سب نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں نعرہ لگا کر داخل ہوا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا میں امام شیخ الشافیہ کے حکم سے ابھی ابھی تین ابلیسوں کو قتل کر کے آ رہا ہوں وہ نمازیوں کے اوپر سے گزتا اگلی صف کی طرف بڑھا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا امام گواہ رہنا میں نے آج بہت بڑا ثواب کمایا ہے میرے اہل سنت بھائیوں اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کر کے نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہا میں نے اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے امام کے حکم کی تعمیل کی ہے میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی ماں ہے میری زندگی دو چار دن کی رہ گئی ہے کیونکہ باطنی اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے میں اپنی بیوی اور بچوں کو تم سب کے سپورت کرتا ہوں ان کی روزی اور باعزت زندگی کی ذمہ داری تمہیں سوپتا ہوں نمازیوں نے جزاک اللہ جزاک اللہ کا بڑا ہی بلند ورد شروع کر دیا اور اس شخص کو خراج تحسین پیش کرنے لگے کئی آوازیں اٹھیں کہ تمہارے بچوں کی روزی کے ذمہ دار ہم ہے امام شیخ الشافعیہ ممبر سے اتر آئے اور اس آدمی کی پیٹ پر ہاتھ رکھا ہر ذیروح کی روزی کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے امام نے بلند آواز سے کہا اور یہ ضروری نہیں کہ تم قتل ہو جاؤ گے اگر ایسا ہو بھی گیا تو اللہ تمہارے بچوں اور تمہاری بیوی کو اس کا پورا پورا عجر دے گا یہ کپڑے تبدیل کر کے اور غسل کر کے آو یہ باطنیوں کا خون ہے جو خنزید کی طرح نجس اور ناپاک ہے ابھی امام شیخ الشافعیہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس شخص نے ان کی طرف گھوم کر خنجر امام کے سینے میں اتار دیا اور بڑی تیزی سے دو مرتبہ خنجر امام کے سینے میں مارا اگلی صف میں بیٹھے تھے بڑی تیزی سے اٹھے امام گر پڑے محافظ انہیں سنبھالنے لگے تو قاتل ممبر کے اوپر جا کھڑا ہوا اور اپنا خنجر ہوا میں بلند کر کے زور سے نیچے کھینچا اور اپنے دل میں اتار لیا یا امام شیخ الجبل اس نے خنجر اپنے سینے سے نکال کر کہا تیرے حکم کی تعمیل کر کے تیری جنت سے اللہ کی جنت میں جا رہا ہوں اس نے ایک بار پھر خنجر اپنے سینے میں دل کے مقام پر مارا پھر خنجر وہیں رہنے دیا اور ہاتھ آسمان کی طرف کر دیئے وہ ممبر سے گرا اور فرش پر آن پڑا امام شیخ الشافیہ شہید ہو چکے تھے کیونکہ خنجر ان کے دل میں اتر گیا تھا محافظوں نے خنجروں اور تلواروں سے قاتل کے جسم کا قیمہ کر دیا لیکن وہ اپنا کام کر چکا تھا اس کے کپڑوں پر اور خنجر پر کسی انسان کا خون نہیں تھا بلکہ یہ گہرا لال رنگ تھا اس نے ایسا دھوکہ دیا تھا جسے کوئی بھی قبل از وقت سمجھ نہ سکا اسفہان کے حاکم اور لوگ مطمئن ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے شہر کو باطنیوں سے پاک کر دیا ہے لیکن ایک روز وہاں کے ایک اور عالم دین قاضی ابو العلا ساعد بن ابو محمد نشاپوری جامعہ مسجد میں امامت کرانے کے لیے گئے وہ بھی جمعہ مبارک کا دن تھا اور قاضی ابو العلا خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے بلکل ایسے ہی جیسے بغداد میں ہوا تھا ایک آدمی نے مسجد میں داخل ہو کر نعرہ لگایا اور کہا کہ وہ چار باطنیوں کو قتل کر کے آیا ہے اس کے بھی کپڑوں پر خون تھا اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا اس نے بلکل ویسا ہی ناٹک کھیلا اور قاضی ابو العلا تک پہنچ گیا اور نمازیوں سے مخاطب ہو کر ویسے ہی الفاظ کہے جو امام شیخ الشافیہ کے قاتل نے کہے تھے اور اس کے فوراً بعد قاضی ابو العلا کے سینے میں خنجر کے تین وار کیے قاتل ممبر پر چڑ گیا اور اس نے خنجر سے خودکشی کر لی ان تاریخی واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باطنی تعداد میں بہت ہی زیادہ ہو گئے تھے لیکن بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ یوں اہم دینی اور معاشرتی شخصیتوں کو قتل کرتے پھرتے وجہ یہ تھی کہ ان میں حسن بن سباہ نے ایسا صفاکانہ جذبہ بھر دیا تھا کہ اس کا ایک فیدائی ایک حجوم میں داخل ہو کر اپنے مطلوبہ شکار کو قتل کر دیتا تھا اور پھر اپنے آپ کو بھی مار لیتا تھا یہ حسن بن سباہ کی اس جنت کا کمال تھا جو اس نے قلع الموت میں بنائی تھی پہلے اس جنت کی پوری تفصیل بیان ہو چکی ہے اس جنت سے نکال کر کسی کے قتل کے لیے بھیجا جاتا تھا اسے یقین دلا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا اسے یہ بھی بتا دیا جاتا تھا کہ وہ قتل کر کے اپنے آپ کو قتل کر دے گا لیکن اسے یہ بھی یقین دلایا جاتا کہ وہ اس دنیا کی جنت سے نکل کر اللہ کی جنت میں چلا جائے گا جو اس سے کہیں زیادہ حسین ہوگی اور وہاں اسے جو حورے ملیں گی وہ اس جنت کی حوروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی آج کے سائنسی دور میں اس عمل کو برین واشنگ کہتے ہیں لیکن آج کی سائنس دل و دماغ پر وہ اثرات پیدا نہیں کر سکتی جو حسن بن سواح نے اس دور میں پیدا کیے تھے یہ ساری کرشمہ سازی ہشیش کی تھی پہلے تو تمام عمرہ اور علماء نے اپنے ساتھ محافظ رکھنے شروع کر دیئے تھے لیکن جب باطنیوں کی قتل و غارتگری بڑھی تو عمرہ وزراء اور سالاروں وغیرہ نے کپڑوں کے اندر زراح پہننی شروع کر دیں یہ حفاظتی اقدام ایک ضرورت بن گیا اور پھر اس نے ایک رواج کی صورت اختیار کر لی عام لوگ بھی کپڑوں کے نیچے زرہیں پہننے لگے تاکہ خنجر یا تیر جسم تک نہ پہنچ سکے ہزار ہاں باطنی قتل کیے جا چکے تھے لیکن مسلمان پہلے کی طرح قتل ہو رہے تھے رے کا شہر بچا ہوا تھا ایک روز حجاج کا ایک کافلہ رے میں داخل ہوا وہ لوگ حج کا فریضہ ادا کر کے واپس آ رہے تھے اس میں کئی ملکوں کے حجاج تھے اس کافلے میں ہندوستان کے مسلمان بھی تھے یہ کافلہ یوں لگتا تھا جیسے ماتمی جلوس ہو اس میں بیشتر لوگ آہو فریاد کر رہے تھے اور بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ رہے سے تھوڑی ہی دور ان کا کافلہ لوٹ لیا گیا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافلے پر حملہ کرنے اور لوٹنے والے باطنی تھے امیر شہر نے اسی وقت اپنی فوج اس طرف روانہ کر دی جس طرف سے یہ کافلہ آ رہا تھا لیکن سات آٹھ دنوں بعد فوج واپس آ گئی اور پتا چلا کہ ڈاکوں کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا اور جس جگہ کافلے کو لوٹا گیا تھا وہاں بے شمار لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ان لاشوں کو جنگل کے درندے اور گدھ کھا رہے تھے ڈیڑھ دو مہینے گزرے تو ایک اور کافلہ رہ میں داخل ہوا اور پتا چلا کہ اس کافلے کو بھی باطنیوں نے لوٹ لیا ہے اس کافلے میں تاجروں کی تعداد زیادہ تھی اور چند ایک کمبے بھی اس کافلے کے ساتھ جا رہے تھے جن میں کم عمر اور جوان لڑکیاں بھی تھی باطنی انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا تھا کہ کافلے کے لوٹنے کی اطلاع شہر میں اس وقت پہنچتی تھی جب لوٹے رہے اپنا کام کر کے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاتے تھے وہ سب گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے امیر شہر نے ان رہزنوں کو پکڑنے کا ایک بندوبست کیا تقریبا ایک مہینے بعد رہ سے خاصی دور ایک کافلہ جا رہا تھا اس کافلے میں پیدل چلنے والے لوگ بھی تھے اور انٹوں پر سوار بھی اور گھوڑوں پر بھی کئی لوگ سوار تھے کافلے کے ساتھ گھڑ گاڑیاں اور بیل گاڑیاں بھی بے شمار تھیں یہ گاڑیاں خاصی زیادہ تعداد میں تھیں جنہیں دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ یہ تاجروں کا کافلہ ہے اور بے انداز سامان جا رہا ہے یہ تو ایک خزانہ تھا جو جس منڈی میں لے جایا جاتا وہاں سے سونے اور چاندی کے سکے تھیلیاں بھر بھر کر حاصل کیے جا سکتے تھے اس کے علاوہ اس کافلے میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو انٹوں پر سوار تھیں لٹیروں کے لیے یہ بڑا ہی موٹا شکار تھا کافلے والوں نے چلنے سے پہلے کوئی احتیاط نہیں کی تھی سب سے بڑی احتیاط یہ کی جاتی تھی کہ پتا ہی نہیں چلنے دیا جاتا تھا کہ کافلہ اگر کسی شہر میں رکا ہے تو وہاں سے کب چلے گا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بتا دیا کہ وہ فلان دن اور فلان وقت روانہ ہوں گے کافلہ جون جون آگے بڑھتا گیا کچھ اور تاجر اس میں شامل ہوتے گئے اور ان کی بیل گاڑیاں بھی تھی جو سمان سے لدی ہوئی تھی کافلہ رے سے سولہ سترہ میل دور پہنچا وہ اس علاقے میں داخل ہو گیا تھا جو لٹیروں اور رہزنوں کے لیے نہایت ہی موضوع تھا اس علاقے میں چٹانے اور کچھ کم بلند پہاڑ تھے جن کے درمیان کشادہ جگہیں تھی اور اس علاقے میں درختوں کی بہتاد تھی کافلے عموماً پہاڑیوں کے درمیان اس خیال سے پڑاؤ کرتے تھے کہ ایسی جگہ محفوظ ہوتی ہے لیکن یہ ان کی کم فہمی تھی کافلے لوٹنے والے ایسی ہی جگہوں کو پسند کیا کرتے تھے وہ دو پہاڑیوں کے درمیان رکے ہوئے کافلے کو آگے اور پیچھے سے روک لیتے تھے کافلے میں سے کوئی شخص ادھر ادھر بھاگ کر نہیں جا سکتا تھا لوٹیرے ہر ایک آدمی کی تلاشی بھی لے سکتے تھے کافلہ جب اس علاقے میں داخل ہوا جو لوٹیروں کے لیے موضوع تھا اس وقت آدھا دن گزر گیا تھا عام خیال یہ تھا کہ کافلے رات کو اس وقت لوٹے جاتے ہیں جب یہ کسی پڑاؤں میں ہوتے ہیں لیکن اس کافلے کے ساتھ یوں ہوا کہ اچانک سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی بے انداز گھڑ سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے کافلے کو گھیر لیا تلاشی طوالہ